خان صاحب میری نامنجی ٹھوکدار یہ واحد آپ کی بہن ہے جو نہ جیل سے روتی ہوئی آئی ہے کہ میری پریس کانفرنس کرا لو نہ جس نے جیل کے اندر ٹیشو پیپر مگامگا کے ڈبے ختم کی ہیں کہ مجھے معافی دے دو اور نہ جس کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے کیونکہ وہ جتنے کاغذی شیر تھے اور جتنے گیسی گبارے تھے ان میں ہوا بری گئی تھی نیچے زمین پہ کوئی لہنا دینا نہیں تھا ایک ایک سوئی چوبی ہے تو وہ پھٹ کے فضا میں تحلیل ہو گیا بھئی وہ گیسی گبارے آپ کے اندر اگر اتنی سکت نہیں تھی اٹھنے کی تو آپ مسنوئی ہوا کے سار پہ اٹھ رہے تھے تو جو عوام سے لوگ ہوتے ہیں جن کی نیچے جڑے ہوتی ہیں وہ ہر حال میں عوام میں رہتے ہیں میں ڈیڑھ سال آپ کے پاس میڈیا میں نہیں آئی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ مجھے بلاتے نہیں تھے مجھے یہ پتہ تھا کہ جس دن میں گئی میں منجی ٹھوک کے آنی ہوں تو منجی ٹھوک دیتی تو حالات ہو نہیں سانا کہ منجی ٹھوک کرنے تو بعد پھر میری کوئی نہ منجی ٹھوک دا لہذا آخری سوال دے آخری لہذا یہ یہ ضروری تھا بیٹے بات یہ تھی کہ خان صاحب کو آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ کیا کرنا چاہئے یہاں کئی کئی عمران خان آئے اور کئی گئے اس ملک نے قائم رہنا ہے اس ملک نے آگے بڑھنا ہے اس ملک نے ترقی کرنی ہے کوئی شخص یہ مت سمجھے کہ وہ سیاست کان داتا ہے سیاست کان داتا یہ ملک جو ہے اس کے بائیس پچیس کروڑ عوام ہے اور یہ سبز حلالی پرچم ہے جس کے ہاتھ میں یہ سبز حلالی پرچم ہوگا وہ اس ملک کان داتا ہوگا